بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس ٹو لگ آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے کہ لاؤگ ایڈ دو ہزار بائیس کا سلیبز کیا ہے اس کی تیاری کیسے کرتے ہیں اور لاؤگ ایڈ کے مطلق کچھ سوالات ہیں ان کے آپ جواب دینے کے ہم کوشش کریں گے تو ٹاپک کی ڈکٹ میں جانے سے پہلے اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے وال نئی ویڈیوز اور ان کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں تو سب سے پہلے بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لاؤگ ایٹ ہے یہ ہونا کب ہے اس کی جو اسپیکٹیڈ ڈیٹ ہے اسپیکٹیڈ ڈیٹ جو ہے وہ سیون فیبلی دو ہزار بائیس یہ بتائی جا رہی ہے امید ہے کہ سیون فیبلی کو یہ لاؤگ ایٹ جو ہوگا یہ آپ اٹیمپ دیں گے سیون فیبلی کے حوالے سے اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ جتنے پچھلے ایکزیمز کو دیکھا جائے تو فیب میں ہی ہوئے ہیں تو اس حوالے سے سیون فیبلی کو اس کا ٹائم پیوٹ جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو امید ہے کہ سیون فیبلی سے پہلے جو سنڈے ہے اس میں اس کی ایڈ آ جائے گی یا تری ویگ سے پہلے اس کی ایڈ آ جائے گی تو اس میں جو ہے می بھی اس ڈیٹ کو اکسچینڈ بھی کیا جائے کیونکہ کووٹ کا حوالے سے آپ کو بتا ہی ہے کہ جو کووٹ کا جو نئی اس کی جو ٹائپ آئی ہے وہ زیادہ آپ کو بتا ہے کہ لاہور میں کراچی میں دیفرنٹ جگہوں پر اس کا جو بڑھتا جا رہا ہے تو اس حوالے سے می بھی اس ڈیٹ کو اکسچینڈ کر دیا جائے مگر اکسپیکٹی ڈیٹ جو ہے وہ سیون فیبلی ہی ہے اس کے بعد بات کی جائے الیجیبیلٹی کی الیجیبیلٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جس بندے نے ایلیل بی تری یئر یا ایلیل بی فائیو یئر اس کو اگر آپ نے کمپلیٹ کیا ہے تو آپ پھر الیجیبیل ہیں مگر ایک سوال جو اکثر سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا اگر ہم نے لاس یئر کا ایکزیم دے دیا ہے اور ہم ایکزیم دے چکے ہیں جبکہ ویٹنگ ریزرٹ میں ہے ہم اپلائی ہم کر سکتے ہیں ہم الیجیبیل ہیں تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ ہم نے اکثر اس لاغ ایڈ کی ایڈ میں چیک کرتے ہیں تو اس کا کوئی جواب نہیں ملتا کیونکہ لاغ ایڈ کے اس ایڈ میں بقیالہ طور پر یہ مینشن نہیں ہوتا کہ ایسے سوڈنٹس جو ویٹنگ ریزرٹ میں ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو اس لیے وہ سوڈنٹ کیونکہ وہ سوڈنٹ جنہوں نے اگزیم دیا ہوا ہے پیام نیسٹی اور جو سرا جو ہے بہاو دین زکرے جو نیسٹی جو ہے وہ اس میں کیونکہ ان کا جو ریزرٹ ہے وہ تقریباً تری منت بعد آتا ہے تو ایسے سوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ لاغ ایڈ جو ہے وہ ٹو یئرز کے لیے جو ہوتا ہے ویلیڈ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اکسپائر ہوتا ہے تو دو سال کے اندر ہے جس طرح ہم اگزیم دیتے ہیں جس طرح میں نے دیا تھا کہ جب ہم مانسٹر کر رہے تھے مانسٹر کے فوراں بعد ابھی ہمارا ریزرٹ میں آیا تو ایک گئی ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہوتا ہے اس میں اگر آپ کالیفائی کر جاتے ہیں تو ایمفل کا آپ کو وہاں پر اڈمیشن ملتا ہے تو اس حوالے سے ہم نے اس کے ریزرٹ آنے سے پہلے جو ہے وہ ہم نے لاغ ایڈ کا جو ٹیسٹ دیا تھا اور اس کو کلیر دیا اور اس کی ویلنٹی ٹوئیئرز ہوتی ہے تو اس جب ڈزرٹ آ گیا ہمارا جو مانسٹر کا اس کے بعد ہم نے ایمفل کو سٹارٹ کر دیا تو یہ کریٹریہ جب ہم نے دیکھا تو اسی حساب سے اس کو بھی امپلائی ایمپلیمنٹ اس کا بھو سکتا ہے آپ اس کو کلیر کریں لاغ ایڈ کو اور لاغ ایڈ کو کلیر کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنا بار کا لسنس ایمپلیمنٹ سے ڈزرٹ آنے کے بعد لے سکتے ہیں اور پرنٹس کر سکتے ہیں تو یہ بات الیجیبیٹی کے حوالے سے کلیر ہو گئی کیونکہ ایسے سٹوڈنٹس اس میں ایڈ میں کیونکہ مینشن نہیں ہوتا اگر مینشن ہوگا جو این ایکس آنے والی ایڈ ہے اگر اس میں مینشن ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو فردہ دیکھ لیں گے مگر فیلحال ہے وہ ایسے سٹوڈنٹس جو ویٹنگ ریزرٹ میں ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد بات آتی ہے کہ مارکس کے حوالے سے اب باری آتی ہے مارکس کے حوالے سے اکسر سٹوڈنٹس کہتے ہیں جی 50% مارکس جو ہے وہ اب یہ ختم ہو گیا ہے 50% مارکس والا جو ہے جو پاسنگ کریٹیریا تھا وہ اس کو ختم کر دے گیا ہے پنجاب آر میں اس حوالے سے بکتی کرسل کی جو ہے وہ خبریں سامنے آ رہی ہیں تو اس میں بکاتہ طور پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو 50% مارکس والا جو پاسنگ مارکس والا سسٹم تھا اس کو ختم کر کے 45% مارکس کر دیا گیا ہے یہ ہے پنجاب آر کی ایمینڈمنٹ پنجاب آر نے اس کو کیا کیا گیا ہے اس میں بکاتہ طور پر بتایا ہے جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے تقریباً جو سیکرل آسٹ جو ہوا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ پاکسران بار نے اس میں کیا کیا تھا ایک ایمینڈمنٹ کی تھی تو اس نے بتایا تھا کہ جی 45% مارکس والا کو جو باہر لیسنز جائے ہیں پنجاب آر کے ہی وہ دے دی جائیں اس کے بعد ایچی سی کا دوبارہ پھر ایکزیم ہوا ایچی سی نے بکاتہ طور پر اناؤنس کیا ایچی سی نے بکاتہ طور پر اناؤنس کیا تھا کہ 50% مارکس والے ہی الیجیبل ہیں وہی پاس تصور کی جائیں کہ 45% والے نہیں کیونکہ اس حوالے سے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا برقاعدہ فیصلہ ہے اس میں کے 50% مارکس والے ہی الیجیبل ہیں انہی کو پاس تصور کیا جائے گا بعد ریسنز کے حوالے سے تو یہ سپریم کورٹ کے جب تک کوئی فیصلہ ہاتنی فیصلہ نہیں آتا اور ایچی سی کے برقاعدہ اب ایڈ میں کلیر نہیں ہوتا کہ کتنے مارکس والے جو ہے وہ پاس تصور کیا جائیں گے 45% یا 50% مگر ابھی تک جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ 50% مارکس والے ہی الیجیبل ہوں گے بار ریسنز لینے کے حوالے سے اور پینٹس کرنے کے حوالے سے تو یہ جو ہے وہ آپ کا جو ابحام تھے لوگ میں سٹوڈنٹس میں کہ ہم کتنے مارکس والے پاس ہیں یا نہیں ہیں اس مطلق بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں سٹوڈنٹس اس سوالے سے کافی ان کو کنسرن تھے کہ اس کا اقلی یادی جواب مل جائے امید کرتا ہوں آپ اسے سیٹسفائی ہوں گے دوسری بات ہے کہ جو سب سے مین چیز ہے وہ سلیبس ہے سلیبس کے حوالے سے کافی زیادہ سٹوڈنٹس کو جو ہے کہ اب جو دو ہزار بائیس میں ایکزیم ہونے والا ہے اس میں سلیبس کیا آئے گا اس میں جو ہے وہ کون سے کوسٹن کس کس لوگ کے حصے میں سے پوچھے جائیں گے اور اس کے مارکس کتنے ہوں گے سو سب سے پہلے جو بات ہے وہ کونسٹیشن آف ہسٹری نمبر وان پہ جو آتی ہے جس کے مارکس ہے فائیو نمبر وان پہ کونسٹیشن کونسٹیشن ہسٹری اس کے مارکس ہیں فائیو فائیو مارکس ہیں کونسٹیشن ہسٹری کے فائیو مارکس ہیں اور اس میں ایٹ کیس لا ہے کونسٹیشن ہسٹری کے فائیو مارکس ہیں اور اس میں آٹھ کیس لہاں جو ہیں وہ ڈسکس کیا جائیں گے اس کے بعد آتا ہے کونسٹیٹیشن آف پاکستان جس کے ٹین مارکس ہیں لنبر ٹو پہ کونسٹیٹیشن آف پاکستان اس کے مارکس ہیں ٹین کونسٹیٹیشن آف پاکستان کے ٹین مارکس ہیں اس میں آرٹیکل ون سے لے کر آرٹیکل فورٹی تک دسکس کیا جائے گا قویسانز کو اس کے بعد آرٹیکل فیفٹی سے لے کر ایٹی نائن تک دسکس کیا جائے گا اس کے بعد آرٹیکل ون سیمٹی فائیٰ سے لے کر ٹو ڈویلس تک دسکس کیا جائے گا ان تمام آرٹیکلز کو ان ٹین ماس کے لیے آپ کو تیار کرنا ہوگا اس کے بعد نمبر ٹری پہ آتا ہے انٹرنیشنل لوگ نمبر ٹری پہ انٹرنیشنل لوگ اب انٹرنیشنل لاغ کے جو ہے وہ بھی 5 مارکس ہیں انٹرنیشنل لاغ میں جو ہے وہ آئی سی جے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس اس کے سٹیچو لاغ کو جو ڈسکس کیا جائے گا اس کے علاوہ یو این او کے چارٹر کو نمبر ٹو پہ یو این او کے چارٹر کو ڈسکس کیا جائے گا تو اس کے ٹوٹل مارکس ہیں 5 اس کے بعد آ جاتے ہیں جیریسپرینٹس نمبر ٹو پہ جیریسپرینٹس جس میں اسلامی جیریسپرینٹس اس کے مارکس کتنے ہیں اسلامی جیریسپرینٹس کے مارکس ہیں 5 اور اس کے بعد آ جاتی ہے مارڈرن جیریسپرینٹس نمبر ٹو پہ مارڈرن جیریسپرینٹس اس کے بھی مارکس ہیں 5 اسلامی جیریسپرینٹس اور مارڈرن جیریسپرینٹس اس کے بھی 5 مارکس رکھے گئے ہیں اس کے بعد پی پی سی کے جو سیم چپٹرز ہیں آپ کو بتا ہی ہے کہ اس کے ٹین مارکس ہیں نمبر ٹو پہ پی سی کے اس کے سیم چپٹرز ہیں وہ ڈسکس کیا جائیں گے اس کے ٹین مارکس ہیں اور نمبر ٹو پہ جو آتی ہے وہ ہے سی آر پی سی اس کے بھی سیم چپٹرز ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا اس کے مارکس بھی ٹین ہے سی آر پی سی اس کے بھی سیم جتنے بھی چپٹرز ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا اور اس کے مارکس بھی ٹین ہے اگر ان تمام کو دیکھا جائے تو اس کے مارکس بنتے ہیں ٹین تھرٹی فورٹی اور ففٹی یہ لینٹ بہت زیادہ لینٹھی سلیبس ہے لینٹھی سلیبس جو کہ ففٹی مارکس کو جو ہے آپ کو ففٹی مارکس کے لیے تیاری کرنی ہوگی اس لینٹھی سلیبس کے لیے کمپلیٹ طور پر دیکھا جائے تو فائل ٹین جتنے مارکس کو ملا کر آپ نے جتنا بھی لینٹھی سلیبس ہے اس کو ففٹی مارکس کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھا جائے تو دوسری سائیڈ پہ جو نمبر ایٹ پہ آتا ہے نمبر ایٹ پہ آتا ہے کیو ایس او کیو ایس او اب اس کے مارکس جو ہیں کیو ایس او کے مارکس ہیں ٹوانٹی کیو ایس او کے مارکس ٹوانٹی ہے جب مکمل طور پر آپ کو اس کے تمام آرٹیکلز کو تیار کرنا ہوگا اس کے بعد آ جاتی ہے نمبر نائن پہ نمبر نائن پہ ہے سی پی سی سی پی سی اس کے بھی مارکس ہیں ٹوانٹی اب سی پی سی میں اس کے ایٹ آرڈر ہیں ان آرڈرز کو آپ نے تیار کرنا ہوگا اور اس کے بعد کچھ اس کے سیکشنز ہیں ان کو تیار کرنا ہوتا ہے تو اس کے بھی مارکس جو ہیں وہ ٹوانٹی ہیں اس کے بعد آتا ہے لیگل ایٹکس نمبر ٹیم پہ لیگل ایٹکس اس کے مارکس ہیں ٹیم اگر اس کو تمام کو دیکھا جائے تو ٹوٹل مارکس بنتے ہیں دونوں کے ملایا جائے تو ہنڈرڈ مارکس یہ کتنا لینٹی سلیبس ہے اور یہ کتنا شورٹ سلیبس ہے اگر آپ اس کو اچھی طرح تیار کرتے ہیں تو آپ کو آسانی سے آپ ففٹی پرسن مارکس لے سکتے ہیں بلکہ اس سے بھی اچھے مارکس لے سکتے ہیں اب آجاتی باری اس کی تیاری کے حوالے سے اس کی تیاری کیسے کی جائے اگر آپ لاغ ایٹ کے حوالے سے آپ پہلی بات اٹیمٹ دے چکے ہیں دو دے چکے ہیں تو مگر اب آپ نے جو تیاری کرنی ہے وہ جیسے میں بتاؤں گا بیسے آپ نے کرنی ہے آپ نے بیر ایکس لیں گے تمام کے جب آپ بیر ایکس لیں گے ان کو اچھی طرح ان کے سیکشن بنا لیں ان سیکشن کو آپ نے اچھی طرح پڑھنا ہے اس کے بعد اس کے ایم سی کیوز اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی بھی کی بک ہوگی اس سے پھر آپ نے دن ایم سی کیوز ریڈ کرنے ہیں پھر آپ کو ان ایم سی کیوز کی سمجھ بھی آئے گی ان کا پتہ بھی چلے گا کہ آپ کس طرح ان کا جو ہے وہ اس سے ایم سی کیوز کو بنایا ہے اگر آپ ایسیٹ رٹا لگا لیتے ہیں ایم سی کیوز کو تو آپ اس کو کبھی بھی کمپلیٹلی دکھا بتا نہیں سکتے کہ یہ کس طرح انہوں نے اس کو ترطیب دیا ہے اگر اس کے ریلیویٹ جو ہے وہ ایم سی کو آپ کو اگزیم میں آتا ہے مگر وہ اس طرح نہیں لکھا ہوتا آپ نے رٹا لگایا ہوا ہے آپ کبھی بھی اس کو کریک آنسر نہیں دے سکتے اس لئے جب بھی آپ اس کی تیاری کریں کسی بھی اگزیم کی تیاری کریں تو لاغ کے حوالے سے تو آپ اس کے بیر ایٹس کو لازمی پڑیں بیر ایٹس کو پڑھنے کے بعد پھر ایم سی کو اس کی طرف جائیں تو آپ کو آسانی ہوگی اور آپ ایزیلی اس کو کلیر کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ انفرمیشن جو آپ کو دینی تھی امید کرتا ہوں اس لیکچر سے اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کو سیکھا ہوگا اس کے حوالے سے اگر کوئی کوئی سیکھن آپ کے ذہن میں ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیں اللہ حافظ